ہاں پاکباز پر آپ کو خوش آمدید تو من کیسے جیئے ڈرامے میں آخر کار وہ سین آئی کیا جس کا سب کو بے سب سے انتظار تھا سعاد اور زہرہ کی شادی بلا شعبہ یہ دونوں راضی نہیں تھے اس شادی سے لیکن حقیقت میں ہونا تو یہی تھا کیونکہ جو دوستی ان دونوں کے بیچ میں تھی وہ دنیا والے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی زہنی وہ شادی کر بھی لیتی سعاد سے تو شاید کبھی بس ہی نہ پاتی کیونکہ سعاد زہرہ کے لیے جو محسوس کرتا ہے وہ زہنی سے برداشت نہیں ہوتا محرحل زہرہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھتی ہے اسے عدیل نظر آتا ہے وہ روتی ہے عدیل کو یاد کر کے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ماہی فٹہ فٹ سے اپنی ماں کو لے کر کراچی این شادی کے موقع پر پہنچ رہی ہے ادھر نکاح خواہ زہرہ اور سعاد کا نکاح پڑھا رہے ہیں اور بلاخر زہنی بھی کمرے سے نکل کر نکاح کے بعد سامنے آتی ہے اسے دیکھ کر سعاد اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے زہنی جس پر زہنی اسے روکتی ہے وہی رک جاؤ تم جیت گئے سعاد میری محبت ہار گئی وہ روتے ہوئے پھر سے کمرے میں بند ہو جاتی ہے وہی عدنان بھی اس نکاح میں شریک نہیں ہوتا اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا سعاد اس گھر کا دمات بن گیا اب کیسے اس گھر سے دور رکھ سکتا ہے اسے علی فٹاوٹ زہرہ کو رخصت کرنے کو کہتا ہے نکاح کے فوراں بعد یہ لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں زہرہ سب سے ناراض ہے اپنے بھائی سے بھی اس کا ہاتھ بھی اپنے سر پر نہیں رکھوانا چاہتی کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آج یہ سب کچھ ہوا بھائی تو بہنوں کے مان ہوتے ہیں زہرہ کے بھائی نے تو اس کا مان ہی توڑ دیا وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے اپنے رشتے توڑ کر ساتھ کے ساتھ جا رہی ہے اور دروازے پر ہی اچانک سے عدیل کی والدہ اور ماہی انہیں گھیر لیتے ہیں یہ سارا نظارہ دیکھ کر عدیل کی ماں چلاتی ہے اگر تم نے اسی لڑکے سے شادی کرنی تھی تو پھر میرے بیٹے سے شادی کیونکہ ماہی بھی دو چار سناتی ہے میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس کا ساتھ کے ساتھ چکر چل رہا ہے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اس لیے لے کر آئی تھی میں آپ کو یہاں پر اب یہاں تماشا محلے والے دیکھتے ہیں ساتھ کی ماں ان کو خاموش کروا دیتی ہیں ڈرے اس وقت سے جس دن سچائی سب کے سامنے آئے گی انہیں یقین ہے اپنے بیٹے پر اور زارا کی بے گناہی پر اس لیے خاموشی اور عزت کے ساتھ زارا کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جاتی ہیں بیٹے کی رخصتی کے بعد منصور صاحب اپنی بیگم سے کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چاہا تھا اس طرح رخصت ہو کر وہ اس گھر سے جائے سب سے زیادہ چاہا تھا اس کو اس نے میرا مان توڑ دیا وہیں دوسری طرف زارا اور ساتھ ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح بیٹھے ہیں ساتھ سوفے پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہے اور زارا بیٹ پر ماتم کر رہی ہے یہ آخر ہو کیا گیا ان کے ساتھ لیکن وقت گزرے گا دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں سمجھ جائیں گے ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے اور پھر اس بات پر یقین بھی کر لیں گے کہ یہی قدرت کا فیصلہ تھا جو ان کے حق میں بہتر ہے